ہمارا پاکستان کا وارہیت میں ڈالا ہوا ہے ہر ایک کو اپنی ملکی اپلک نے صبح کی پڑھی دیا ہے کسی کو یہ نہیں کہ ہمارا پاکستان کیا ہے بلکہ صحیح کہہ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی لمبی باتیں کیا کرنی ہنان صاحب ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ میرے ملک کی زمین ہے جس جگہ بات کر رہے ہیں میرے ملک کی زمین ہے یہ پاکستان کا کون سوچے گا یہ جیل کیا کر ہم بات کر رہے ہیں ہم راشن کی بات کر رہے ہیں تو باکستان کے لیے کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے کون سوچے گا خواہی صاحب ایک کونسپٹ ہے جو جدید دنیا کے لوگ جو آج ہمیں خیرات مجالے دے رہے چین میں پہلی پرواز تھی یہ کی گئی تھی چین دنیا سے ڈسکنیکٹ تھا آئیسولیشن میں رہ رہا تھا پتھر کے زمانے میں رہ رہا تھا اور اس کو افیونی قوم لوگ کہتے تھے ایک لیڈر آیا باوزے تم ایک اس کے ساتھ دنگ سوپنگ آیا اور انہوں نے سب کو اس نے سوایا کر کے ایک نئی اور ایک نئی جنریشن بنا دی اور وہ چین جس میں پہلی چیپ پی اے کی پرواز گئی تھی آج ان کے پاس ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی فالتو پڑی ہے ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی آپ کے پاس پانچ ہزار کا شورٹ پال ہے اور وہ چانچ جنہیں میری چوکھٹ سے بلا کرتا تھا فراز اب وہ دیتے ہیں خیرات میں اجالے مجھ کو اجالے مجھ کو ٹی وی کی آواز بند کر دیتے ہیں جی کون سب بل رہے ہیں مالکہ سلام سر جی کی علاوال ہے خیرات میں خوش ہو اللہ کا شکر جی کون سب کھا سے بول رہے ہیں سر جی میں مطیع اللہ بات کروں کوئیٹا بلچکان سے مطیع اللہ ٹی وی کی آواز بند کرو تھوڑا سا آواز اس کو کم کرو کی علاوال ہے بجلان خیرات میں خوش ہو ٹکٹاکو بھائی شکر الحمدللہ کیا حالات ہے کیسا موسم ہے سر جی موسم تو بلکل برابر ہے زبردست ہے روزی بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ ہمارے روز ٹی وی کے لئے ہمارے لئے کیا کہو گے سر جی آپ کے لئے تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہے اور ہم جو ہیں نا دو دوستے بلکل سامنے ٹی وی کے بیٹھے ہوئے آپ کا شو دیکھ رہے ہیں ارے بڑی محبت بڑی محبت کوئٹا کی محبت ہی میں بلکل سامنے کی محبت ہی بہت زیادہ ہے سر جی بات یہ ہے کہ آج یہ بندہ جو کراچی مارا ہوا وہ دکھ وائز سے اور خدا اس کو بخشے بھائی جانمتہ کریں گے آمین آمین پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں بہت شکریہ جی بلکل سامنے سے ہماری جب بھی کال آتی ہے اور لوگوں کے لئے آتی ہے اور کل کا جو سانیہ تھا وہ ویسے ہی ایک عجیب کیفیت خواہ صاحب میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی مختصر سی بات ہے کہ تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے میں صبح کے اخبار کی سرخی میں بلوں گا تو یہ جو سابری صاحب تھے دیکھیں آرٹسٹ کا کوئی ریلیجس بلیفز نہیں ہوتے اور اس کی کوئی سردیں نہیں ہوتی اور ایک آرٹسٹ کو خوشبو کو یعنی آپ اس کو گولی مارتے ہیں تو آپ اپنے سماج کے بدنوا چہرے کو دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں اور جو ہماری مورڈن ویڈیا منیجمنٹ ہے خواہ صاحب بنیادی طور پر ان کو تو ایسے ایشوز کو ایکسپلائٹ کرنے کا یہاں پہ لنڈے کے لبرلز پاکستان میں موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو میں نے کہی کہ لبرلز اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھے ہیں نہ وہ بچارے لبرلز ہیں نہ سیکلر ہیں نہ وہ ریلیجس ہیں نہ وہ عجیب سے ایک چیز ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک ڈالر پرستی کہ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ریاست کے اندر جو اپنی بٹی سے غداری کا دیکھیں ایک خواہ صاحب ہمارے ملک کا جو ایک امیج جو آپ اور میں یہاں سے دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں ایک درد آپ کو نظر آیا اس بندے کی آواز میں جو سعودی عرب میں بیٹھا ہوئے کمار بھی رہا ہے پیسے کمار ہے اپنے بچوں کے لیے اور پھر بھی روک کر گئے جب آپ مینچسٹر میں جاتے ہیں یا کئی بھی جاتے ہیں تمام خانہ و بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات کہ سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں اور پلٹ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ایسی منظر نظر آتے ہیں دیکھیں میڈیا موضوعات کے انتخاب میں انصاف نہیں برترا اب دیکھیں مجھے ایک بندی کی نام بتایا اس قدیل بلوچ کا آپ خود اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اس بندی نے کتنے سانگز ریلیز کیے دیکھیں میں فنی پہلو پر بات کروں اس کے فنی پہلو پر اس نے کتنے سانگز ریلیز کیے اس نے کتنی موویز کی اس نے کتنے ڈراماز کی اس کی تخلیقی ابلیٹی کیا ہے اگر ہمارا میڈیا جو ہے جو ہمارا میڈیا موضوعات کے انتخاب میں بار بار قدیل بلوچ کو لے کے آئے گا تو یہ اتنی بڑی نائنصافی ہوگی کہ گھر جل اٹھا گھر کے چراغ سے ہمیں ایک ایسے زمانے کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جس میں موضوعات میں ہمارے ہاں عبدالستاریدی موضوع نہیں رہا ہمارے ہاں قدیل بلوچ موضوع ہے جو آرٹس بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو فنی لوازمات پر یا اس کے بیگرونڈ کی روشنی میں دیکھیں تو وہ آرٹس کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتی تو ایک شورٹ کٹ وہ کہیں سے بھی اس کو گھر والے نہیں مانتے بے فکر رہی ہے ایک کال لیتے ہیں اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ السلام علیکم جی اللہ کا شکر جی کون سب کہاں سے جی میں محمد حریص بات کر رہا ہوں کوئٹے بلوچستان سے جی حریص بھائی کیا کہیں گے کوئٹے بلوچستان سے حریص الحمدلہ بہت اچھا ہے بہت اچھا مستمی در بہت اچھے روزے ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے زندہ بات ہماری پہ تو پوچھو کہ ہماری ساتھ کیا ہو رہی ہے آپ کا کیا ہے سر سر ہمارا تو وہی حال ہے پاکستانی ہیں دل میں محبت لے کے بیٹھے ہیں پاکستان کی ہم دکھی رہتے ہیں اور وہ سکھی رہتے ہیں جن کو سوچنا چاہیے حکمران ہمارے ہمارا سوچتے نہیں بس اللہ حکمرانوں کو ادایت دے سر جی ہم یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے یہ کلنے پہ نام پہ بنا ہوا ہے ادھر جو ہمارا حکمرانوں کا یہ کریفشن چل رہا ہے یہ کسی چل رہا ہے خدا کیلئے ہمیں ہمارا یہ نیب سے اور ہمارا یہ چیپ آرمی سے ہمیں ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کی خلاف کروائی کرے اس طب کوئی سپاہ ہونا چاہیے زندہ بات زندہ بات حالس بائی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا ہمارے پاس جتنے بھی کالے آتی ہیں محبت والے لوگوں کے آتی ہیں اور لاس منٹ ہے ٹائم بڑا ہے دس سیکنڈ میں بتا دیں کہ کیسے مدد کریں گے ہم روز ٹی وی کے وساطت سے غریبوں کی کہتے ہیں خائصہ میں آپ کی وساطت سے ایک نمبر اناؤنس کر دیتا ہوں اس کے اوپر جتنے بھی ہماری بیوہ خواتین ہیں جو حقیقت میں بیوہ ہیں چونکہ ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے اور جتنے معذور افراد ہیں جو اسلامت پنڈی میں ہیں صرف اسلامت پنڈی میں اور یہ نمبر ہم ایک کام کریں گے جی کل ہم اپنے پرگرام میں سارا لے جنابیں ہیں یہ آپ سے نمبر لے رہی ہے آپ کیا کہیں گے جناب میں چھوٹی سی ایک شیر ارز کرنا چاہوں گا جو کہ کالز جس حوالے سے آئی حکمرانوں کے لئے شیر ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تری رہبری کا سوال ہے بہت خوبصورت بات کیا تھی بات کیا ہے کہ آج میں نے عمدد صاحب کے شہدت پر شہید کیا گیا انہیں میں نے ایک اپنے چینل سے بات کی تھی وہی بات آج فخر عالم نے پاکستان میں تمام آرٹسٹوں کو کٹھا کیا کیونکہ میں بھی ایکٹرس فاؤنڈیشن پاکستان کا چیرمین ہوں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے عام لوگوں کو تو بے آثرا چھوڑ دیا ہے اور اپنے لئے سیکیورٹیز کا بندوبست کیا ہوا ہے ہمارے لئے سیکیورٹیز کا بندوبست نہ کریں اپنے ان سیکیورٹیز کے بندوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں تاکہ ہمیں اور آپ کے درمیان کو فرق نہ رہے کل پھر ملاقات ہوگی مصورت خاندہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی بنیے آپ بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر واتس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351070666 رافی ہائٹس ریزیڈینشیا مال رو ٹرابل بینڈی کی سینٹرل لوکیشن جہاں پر موجود پاکستان کے بھیدرین ہسپتال سکولز اور فائب سٹار ہوتیلز رافی ہائٹس ریزیڈینشیا جہاں سب کچھ ملے ایک ہی چھت دلی بیفوز کل کی زمانت رافی ہائٹس ریزیڈینشیا پیش کرتا ہے ایک دو ٹیم بیٹس کے لقشری اپارٹمنٹس اور سٹوڈیو فلیٹس پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں اونرشپ لینڈ پر تعمیر شدہ کسی بھی قسم کی مالوات کے لیے ابھی کال کریں موسیقی 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 اب چلے گا پاکستان اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدق شوکر اور میں ہوں آمدہ اکرم سب سے پہلے روز ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل راہی شریف جرمنی اور چیک ریپبلیکہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے اسپی اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی دونہ ممالکہ دفاعی تعاون بڑھانے پر درچسپی کا اظہار کراچی سہراب گوٹ میں مارے جانے والے دو دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تنظیم سے نکلا ایسے سپی راہ انوار کہتے ہیں کہ ملزم بم دھماکوں اور دیگر وارداتوں میں ملوث تھے عویس شاہ کے اووا کے ملزموں کی جلد گرفتاری کی کوشش کا دعوی کراچی کے لیاقتاباد میں پولیس کا سرچ آپریشن دو گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں پندرہ مشتبہ افراد زیرہی راست بچھڑا کچھ اس عدا سے کے روت ہی بدل گئی الویدہ امجد سابری عالمی شہرت یافتہ قوال کراچی کے پاپوش کبرستان میں سفر دیکھا نماز جنازہ میں مختلف صحبہ زندگی کے ہزاروں افراد کے شرکت وزیر اعظم کا امجد سابری کے اہلے خانہ کے لیے ایک کروڑ امداد کا اعلان حیدر آباد میشہ میں روشد بہشتگرد دریندوں سے بھی گئے گزرے امجد سابری کو کسی قسم کی دھنکیاں نہیں مل رہی تھی حکومت ملک کے حالات ٹھیک کرے قوالی کا باپ کوئی بند نہیں کر سکتا بھائی سامر سابری کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں امجد سابری پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیشرف تحقیقاتی داروں نے جائے وقوع پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج حاصل کر لی واقعے کا مقدمہ تھانا شریف آباد میں درش کر لیا گیا دہشتگردی کی دفعات شامل تین دہائیاں گزر گئیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہ رکھ سکی علماء سیاستدان پروفیسرز ڈاکٹرز پولیس حکام صحابی اور فنکاروں کا قتل سی اول میں نیوکلئر سپلائرز کروک کا اجراس نئے ممبران کے معاملے پر خصوصی سیشن کا جائزہ آئرلینڈ ترکی برازیل آسٹریہ اور چین نے بھارت کو رکنیت دینے کی مخاطفت کر دی اپوزیشن جماعتیں وزیراعظم کے احتساب کے لیے جڑ گئیں پیپلز پارٹی کا شریف کاندان کی نا اہلی کے لیے ریفرنس دائل کرنے کا فیصلہ تحریک انسابی وزیراعظم کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے گی اور جرمنی کے شہر ویرنہیم میں سینما گھر میں مسلس شخص کی فائرنگ پچاس افراد زخمی کولیس نے ملزن کو گرفتار کر دیا ہڑنے ازافی جانی خبروں کی تصفیل شامی کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی سدر مال روڈ کی سنٹرل لوکیشن پر واقعے جدید درز عمل پر بنیاد کردار روفے مال کے تھرڈ فلور پر واقعے ہے چائنیز جمپا ریسٹورین یہاں پر آپ اچھے محول میں چائنیز کھانا کھا سکتے ہیں چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کو کھانوں کے آلہ میار کے باعث کنٹرومنٹ پورڈ کی طرف سے فرسٹ پرائز بھی مل چکا ہے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کا شمار پینل اکوامی فوڈ چین میں ہوتا ہے اس ریسٹورینٹ میں بچوں کی دلچسپی کا خیال نٹھتے ہوئے ایک پلے ایریا بھی مقدس کیا گیا ہے انہی خصوصیات کے باعث یہ بچوں اور بڑوں میں بے حد مقبول ہے یہاں پر آپ بار بار آنا چاہیں گے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ آپ کے امیدوں کا مرکل آپ کی سوچ کے این مطابق بہترین لوکیشن اور امدہ چائنیز کھانوں کے لیے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کا ویزٹ ضرور کریں رحمتِ رمضان رمضان کی رحمتیں مل کر سمیٹیں گے بات کریں گے مہنگائی کی پوری دنیا میں اس مقدس ماہ میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس مقدس ماہ میں ہر چیز مہنگی کیوں ہو جاتی ہے یہ بھی بات کریں گے رحمتِ رمضان میں رحمتِ رمضان میں نوی سکتی بھی آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ کیبل کی جھنجت سے آزاد ہو کر ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تو لے آئیے دیجٹل وائرلس نیٹورک جو دیتا ہے آپ کو چوبیس گھنٹے ایچ ڈی کوالٹی ایک ہفتے تک کا پروگرام شیڈیول پیرنٹل کنٹرول یو ایس بی ریکارڈنگ اور بہت کچھ ابھی کال کریں ٹرپل وان ٹرپل ٹو ٹرپل ٹری یا وزٹ کریں www.dwn.com.pk dwn ٹی وی کا نانسٹاپ فن کاروبار کیلئے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ جس کی ہر آسائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی زامن اور ہم ترین بعد ایسی جگہ کی فوری دستیابی جیسا کہ رافع مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن خفزہ کیونکہ رافع مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار راف مول کی یہ خصوصیات دیں آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے راف مول اور اس سے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو بین الاقوامی میار کی رہائش اور دفاع دیں راف مول کی سیل اور راف ٹاور کی بوکنگ جاری ہے ابھی کال کیجئے زندگی ہو جائے مال امال راف مول زندگی پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے ہماری طرح پرندوں کو بھی پیاس لگتی ہے سایہ دار جگہ پر پرندوں کے لیے پانی مہیا کرنے صدقے جاریہ سے کم نہیں ایپ پبلک سرویس میسیج بائی روز ٹی وی رافی ہائٹس ریزیڈینشیا مال رو ٹراور بینڈی کی سنٹرل لوکیشن جہاں پر موجود پاکستان کے بہترین ہسپتال سکولز اور فائیو سٹار ہوتیلز رافی ہائٹس ریزیڈینشیا جہاں سب کچھ ملے ایک ہی چھتے لے بیفوز کل کی زمانت رافی ہائٹس ریزیڈینشیا پیش کرتا ہے ایک دو ٹیم بیٹس کے لکجری اپارٹمنٹس اور سٹوڈیو فلیٹس پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں اوڈرشپ لینڈ پر تعمیر شدہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ابھی کال کریں بنیے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی داقیات کے ویڈیوز یا تصاویر وارٹس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-035-1070-666 میرا نام ہے عبدالل سمجھ اور میرا نام ہے حانیہ مسوس رمضان صرف بڑوں کا نہیں بچوں کا بھی ہے رمضان میں کچھیں نے بھی نہیں لڑنا آپ ہمیں لائف کالز بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ملیں گے دھیروں انعامات رمضان موسیقی خان صاحب بتائیں کہ سیاسی صورتحال کیسی جا رہی ہے پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں ایک بڑا اہم صاحب ہے موسیقی موسیقی روزے کی حالت میں کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی ملتا ہے یہ ہے روز کی نیکی موسیقی موسیقی پرگرام روزے روشم میں خوش آمدید یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جللہ وعلا نے ہر خوشک و تر کا ذکر فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاة والتسلیم کو اللہ تعالیٰ جللہ وعلا نے اتنا بڑا رتبہ اور بغیر جنگ کے اتنا بڑا ملک جتا ان کے زیرے قلب کر دیا یا کا نابدو و یا کا نستائین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سجی سے مدد مانتے ہیں جو بھی کام کتنا بھی صاحبِ عظمت و شان ہو اگر وہ اللہ کے رحمان و رحیم کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دنبریدہ ناقص اور عوض اور خضور کام ہوگا دیکھئے پروگرام روزے روشن ہر جمعہ دن ایک بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس دور کے اندر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو عورت کے ساتھ کیا ماجرہ تھا زندہ درگور کی جاری تھی تو ہولی پروفیٹ نے اس کو ماں کا رشتہ دیا جنت کا وہ دروازہ جہاں سے صرف روزے کار قیامت کے دن داخل ہوں گے جی بابی رہان اگے مصطفیٰ اگر ترہیب دینی ہے تو نماز کی ترہیب دینے ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے پانچ میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تزار السلام اللہ علیہ وسلم بلوچستان کے وزیری اللہ کون ہے ایمان اور عقیدہ ایک چیز ہے پینسل گھڑکے اس کو شابرل میں یوں کر دی نہیں یہ تشتید ہوتا ہے مجھے بتائیں موسیقی 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 میرا وزیراعظم حاضر سروس جنرلوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرواتا ہے اور آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کے ان کو پلے بھی کرتا ہے آپ کو سر کبھی عشق بشک پہ بھی مار پڑی ہے موسیقی موسیقی بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو اببا جی جو تھے نجیو کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ہمیں مار پڑی ہے موسیقی موسیقی ایڈ ہو گیا تھا وہ وہاں پہ تبدیل ہوئے ہیں دومنسپی میں آکے تبدیل ہوئے ہیں پاکستان بھر میں کبھی بھی اورگنائز دانگری نہیں ہوتی ہے ہمیشہ ڈس آرگنائز ہوتی ہے زالموں کی نائکلوں کی نلائکوں کی نکموں کی نکٹوں کی حکومت ہے کبزہ گروپ ہے اس کبزے کو چھڑانے کے لیے اگر خون گرتا ہے تو پیرنا چلے جیبیٹ وید ناصر ہر جمعہ ہفتہ ایتوار رات دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر موسیقی موسیقی سلام علیکمی آصف احمود آزر قدمت ہے پروگرام انعنیسز ودعاصف احمود کے ساتھ شاہ صاحب آپ کو پبلک کے ووٹ نے ہرایا یا آپ کو برادران یوسف نے ہرایا جب کسی کو رہے جائے تو وہ آر جہتا ہے پاکستان چاہتا تھا کہ ڈائلال پروسس بہال ہو وہ بہال ہو گیا پارلمٹ کیوں بٹھائی گئی جائے گا صورتیجک ڈسیجن سے پالہ تر کر لینا کئی چیزوں کے حیصلے حالات کے مطابق کرتے ہیں اور پھر اس کی اوپر بات میں ڈسکیشن بھی ہوتی رہتی ہے ملک صاحب آپ نے پریس کانفرنس میں بہت سخت باتیں کی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کو مینافی تک نہیں پہننے جا گیا ہوگا بائیس اگر خطرہ ہے تو وہ صرف مسلم دنیا کے لیے نہیں مغرب کے لیے بھی خطرہ ہے تائنا رشیہ اور دوسرے ممالک بھی انہی خطوں کو اور انہی علاقوں کو کنٹسٹ کریں گے جہاں پہ ابھی تک امریکہ کی جیو پولٹیکل تیلیٹی آپ اسے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھئے پروگرام انیلیسز وید آسف ہر جو رات سے اتوار رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں ایک روٹ کاس ہے جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کشمیر یہ ووٹ ہی انٹی پاکستان نارے پہ لے کے آئی ہے پہلے تو ایک مبارک بات دیں وزیراعظم صاحب کہ وہ انڈیا کو یہاں تک لے آئے رینجرز کا جو معاملہ ہے یہ اتنا پلٹیسائز کیوں کیا گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسمبلی میں جانے نہیں چاہیے معصوم بچوں کے اوپر